اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو یہ دو دن اس کی گردن کی میں میں نے جو انا مالش کی ہے یہ دیکھیں دو دن میں ماشاءاللہ کتنا چھوٹ زلٹ آیا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو میں مکمل اپلوڈ کروں گا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مکمل ویڈیو بھی دیکھیں یہ کال پانی پیتی تھی گر جاتی تھی اس طرح کر کے دو دن میں نے اس کی مالش کی ہے سرسوں کے تیل اور لاؤنگ کے ساتھ گنا تو دیکھیں کتنا ماشاءاللہ اچھا رزلٹ آیا تو پیارا رزلٹ آ رہا دیکھیں اور میڈیسن صرف ایک دن ہی میں نے اسے دیا میڈیسن بھی میں نے ایک دن ہی دیا اسے جو میڈیسن میں نے دکھایا پہلی ویڈیو میں وہ میں نے اسے صرف ایک دن دیا ہے وہ کیپسل بھی اور وہ گولی بھی وہ دونے چیزوں میں نے ایک دن اسے دین ہے آج میں ناغہ کروں گا منڈے والا دن میں نے اسے وہ میڈیسن بھی دی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں آکے سامنے ہے کتنے اچھے آرام کے ساتھ دانے کھا رہی ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں جنور دیکھیں کلر بہت جا رہا ہے ہماری ٹانگ ہے دل کو خوشک نہ لیا اس کی پہلے تو میرا جو آنا یہ طریقہ کرنے کا آتا نہیں تھا لیکن پھر میں نے سوچا یا کر لیں شاید بچی جائے بچ بھی گئی ہے دیکھیں آپ کے سامنے جانور بھی ڈیگ پہندی سی آج جڑی کال نہ بہت رہ گی ہے دیکھو دانے بڑے رامنا کھا رہی ہے آج بھی ان دی مالش کر رہا ہے پر آج منہ میڈیسن نہیں دینے آج نا گا ہے انہوں نے دین گولی تکیپسل جیڈا ان بہت دل دین دیا دوستو آپ لوگ بھی یہ طریقہ ازمائے بیسٹ ہے اچھا ہے جو آپ کا جانور پیارا ہے اس کے ساتھ یہ طریقہ کریں البتہ جانور ہر ایک کئی پیارا ہوتا ہے ہر طریقہ استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ نہیں بچے گی یہ مر جائے گی کبوتر کو لقبہ ہو جائے وہ نہیں بچتا وہ مر جاتا ہے تو یہ بھی نہیں انہیں بھی نہیں بچنا لیکن اپا الحمدللہ اللہ اپا تاڑے سامنے ارزلٹ ہے دو دن مالش کیتی ہے ایک دن انہوں گولی تے کیپسل دیتا ہے کہ تاڑے سامنے جانور دیکھو دانا کھا رہا ہے پانی بھی پی رہا ہے کل جڑا ہے جانور ڈک پیندہ ہے جو پانی پیندہ ہی ڈک پیندہ ہی لیکن جو تیل ساہت ہے تیل گرم کر کے لیا سلنڈر سے تھوڑی اگ بار کے نہ گرم کر لیا دوستو میں جڑا نہ تیل گرم پھر قرآن لگاں نارمل گیا یعنی کہ نیم کرم ہوگی پھر تیل جڑا نہ گردن مالش کرنی دوستو ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ دو دن میں بہت اچھا حضرت ہے ایک دن میں انہوں گولیاں دیتی ہیں بہت اچھا طریقہ ہے ازمائیں آپ بھی ٹھیک ہے دوستو مالش جس طرح میں پہلے ویڈیو جو بھی جس طرح مالش کی تھی اس طرح مالش کرنی گردن دی یعنی کہ جانور نے تکلیف بھی نہیں دینی نارا دی گردن جڑی نا آیا چیز نارا نارا لی صرف مالش کرنی تے کیونکہ نارا جو بمار ہوندہ جانور کمزور ہو یعنی دا نارا کھچیاں یعنی آنے ٹھیک ہے خون حرکت نہیں دیندہ سہی جن دے بہا یعنی لکبہ بماری شروع ہو یعنی تے زیادہ تا لکبہ جو ہوندہ ہے جانور پہلے دن ہی پتا لائی جن دے ایک سیڈ کر کے نا دانا کھائے تو وہ سمجھ لکبے دی ہرکت شروع ہو گیا اس ٹیم اگر یہ چیزیں استعمال کیتے ہیں یعنی تے جانور ریتھو تے کرامن جو پہلی ویڈیو چھے ٹھیک ہے دوستو اب وہ دیکھیں دو تین دن تو میں نے اس کی جوانا کیر نہیں کی میں یہی کا سمجھ راہ چل کھا لیتی ہے اتنے بہت ہے لیکن دو دن کے بعد جب میں نے اس کے ساتھ یہ سرسوں کا تیل اور لانگ استعمال کیا ہے دو دن میں گردن بھی دیکھیں اس کی ماشاءالہ کتنی کاری ہو گیا ہے ہاں ملائش کے بعد آپ نے وہ جوانا پٹی لازمی کرنی تاکہ اس کے ملائش کے بعد جوانا ہوا نہ لگے ٹھیک ہے دوستو اسے ہوا نہیں لگنی چاہیے پٹے تھیل کے بعد تو رات کو باندھیں صبح نہ کھولے کوئی مسئلہ نہیں میں ایک ٹیم اس کی مالش کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو چلو پھر مجھے اجازت دیں اللہ حافظ میں اس کی مالش کر لوں اگلی ویڈیو بھی دوستوں کے ساتھ بہت جز شیئر کروں گا